موسیقی اس معاملے میں مداخلت کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑے بڑے فیصلے کی ہے ایک تو یہ معاملہ دوسرا معاملہ ہے نو مئی کا ظاہر ہے وہ بھی ایک محاز آ رہی تھی حملہ تھا نو مئی کے دن فوج کے اندر سے فوج کے اوپر حملہ کروایا گیا باہر سے حملہ کروایا گیا اب تو وزیر دفاع جو ہے وہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اندروں میں خانہ بغاوت کی اس سے بڑی کوئی مثال اور نہیں ملتی یعنی بہت بڑی بغاوت جو اندروں میں خانہ کروائی گی تو نو مئی کی کیونکہ ہم کیا کہہ دیں اس کو ایک سال ہونے کو ہے نو مئی کو چند روز میں آج چار اپ مئی ہے اور اس کے بعد چار پانچ دن کے بعد نو مئی کا جو ہے وہ جس دن ہوا تھا ایونٹ اس کو ایک سال مکمل ہوگا ایونٹ تو نہیں جو واردات ہوئی تھی اس کو ایک سال مکمل ہوگا تو اس حوالے سے بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس اندروں میں خانہ ہو رہی ہیں اس پر کل کے ویلاگ بھی بات کریں گے لیکن جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پھر کچھ دن پہلے آپ نے ایک سکینڈل سنا تھا پندرہ کروڑ روپے کا کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کسی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کو پندرہ کروڑ روپے دلوا دیئے اور انکار کرنے پر دلوانے کا کہا ڈیجی پی آر یا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ لاہور کو پنجاب کو انکار ہوا تو جناب انہوں نے سیکلی انفرمیشن کو اٹھا دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی تھی میں نے اس لیے اس پر کام نہیں کیا تھا کہ اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی کبھی کوئی بات تھی کبھی کوئی بات لیجن بہار لیکن اب اس میں ظاہر ہے ایک جہاں پہ یہ خبریں چلی تھی وہ تو موجودہ وزیر داخلہ مرکزی محسن نقی صاحب ان کا پلیٹ فارم تھا ان کا میڈیا ہوس تھا وہاں پر چلی تھیں پھر اس کے حوالے سے بھی کیا سارایاں کی گئیں یا کہا گیا کہ جناب وہ اس کے پیچھے ہیں تمہاراں تو وہ ایک تناؤ کی کیفیت نظر آئی آپ کو پنجاب حکومت میں اور مرکزی حکومت کے جو ایک ڈپارٹمنٹ یعنی منسٹری اپنا انٹریئر کہ جو اپنا کلمدان رکھنے والے وزیر کے ساتھ اور پھر اس میں کچھ تبادلوں کا ایشو بھی بنا تھا اس کو بھی تناؤ کی کیفیت اپنا دکھایا گیا بتایا گیا کہ تناؤ کی کیفیت ہے آئی جی اسلام آباد لگانا چاہ رہے تھے جس افسر کو محسن نکوی صاحب ان کو مرم نواز صاحبہ نے ریلیو کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر انتخابات ہوئے کس اپیل کے تو اس کے بعد ان کو ریلیو کر دیا گیا تو وہ پھر ایک نظر آ گیا تھا کہ وہ چیز اصل کچھ اور تھی اور بتایا کچھ اور گیا لیکن یہ جو گندم کا معاملہ ہے بڑا سنگین ہے میں اس وقت پنجاب کے کسی دہی علاقے میں ہوں اور یہاں پہ ہر طرف گندم کی کٹائی ہو چکی ہے کہیں کہیں گندم جو ہے وہ اپنا ابھی کھڑی ہوئی ہے لیکن جہاں کھڑی ہوئی ہے وہاں بھی تریشر چل رہے ہیں وہاں پر بھی کٹائی ہو رہی مشینیں چل رہی ہیں کام کر رہی ہیں لیکن کسی سڑک پر لاہور سے لے کے میں حفظہ باد آیا تو کسی سڑک پر مجھے کوئی لدے اور ٹرک ٹرالے نظر نہیں آئے ورنہ یہ جو سیزن ہوتا ہے اس میں دے دھنادن جو ہے وہ گندم کی خریداری ہو رہی ہوتی ہے لائنے لگی ہوتی ہیں کسان جو ہے وہ پریشان ہے جو کچھ دوست جو حکومت کا حصہ ہیں جب ان سے بات ہی دنے کہا کہ ہمیں بھی بارتار نہیں مل رہا ہم خود پریشان ہیں پاسکو بھی جو ہے وہ گندم اس نے خرید نہیں آئے لیکن وہ بھی اترا ایکٹیو اور متحرک نہیں ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جی نگران حکومت نے گندم جو ہے وہ منگوالی تھی باہر سے اور اس کی وجہ سے گندم پاکستان میں موجود تھی پنجاب میں سندھ میں لہٰذا حکومتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ جی ہم گندم نہیں خرید رہے میرے پاس ایک لیٹر بھی ہے ابھی آپ اس کے لئے انشاءال اس کا دیکھ لیں میں اس کو کل صبح کے ویلوگ کے لئے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سن جو تھے نگران ریٹائر جسٹس کمر اپنا مقبول باکر صاحب کمر وہ کہہ رہا تھا میں مقبول باکر صاحب انہوں نے لکھ کر انکار کیا تھا کہ جی ہمیں گندم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہے اور ہم نے پہلے ہی سبسلائز گندم جو ہے وہ اتنی اتنی جاری کر دی ہے فلائر ملسکو لہٰذا ہمیں باہر سے گندم کی ضرورت نہیں ہے ہماری اپنی گندم جو ہے وہ آنے والی ہے تو یہ ساری چیزیں اب اس میں ایک سکنڈل ایک چیز سامنے یہ آئی کہ جی مرکزی حکومت جو تھی نگران حکومت انہوں نے اجازت دے دی اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بابو جو ہے وہ منصوبہ لے کر گئے سمری لے کر گئے تو انہوں نے انکار کر دیا مانگو آ رہے حکومت نہیں مانگو آ رہی پرائیوٹ پارٹی مانگوانا چاہتی ان کو مانگوانے دیں تو پرائیوٹ پارٹی انہیں کوئی تیس لاکھ ٹن گندم باہر سے مانگو آ لی لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوکل گندم جب ہماری اپنی پیداوار آئی تو وہ اس کی جو پرائیس قیمت گر گئی وہ بے قدری ہو گئے ٹکے ٹوکری ہو گئی خیر یہ کہانی آپ کو سب پتا ہیں لیکن اس میں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا دو تین دن سے انہوں نے جلاس بھی کیے اور پھر خبر آئی کہ وزیدعظم شہباز شریف صاحب نے کامران علی ازل صاحب کو اس کے لئے تحقیقات کا حکم لیا کہ تحقیقات کریں کمیٹی بنا دی انہوں نے پھر آج انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی اور ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ایس اون ایس پاسیبل فوری طور پر جو لوگ اس میں ملوے سے ان کا تعین کریں کہ کس میں یہ کیا کیوں کیا کیا ضرورت تھی نہیں تھی ظاہرہ ایک ایک چیز دیکھی جائے گی تو اس میں پھر خبر یہ آئی کہ اپنا نواز شریف صاحب بھی اس معاملے میں انہوں نے وزیدعظم صاحب کو ادائیت دی ہیں اور پھر خبر یہ آئی کہ جو شمشاد اختر صاحبہ جن کا نام آ رہا تھا اس وقت انہوں نے گندم جو ہے وہ اپنا منگوائی منگوانے کا جو اپنا اجازت دی فیصلہ کیا تھا گندم ہمیں منگوانی چاہیے تو شمشاد اختر صاحبہ کو کمیٹی نے طلب کر لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اس وقت کے نگران وزیر آزم انوارالک کاکر صاحب جو ان دون سینیٹر ہیں ان کو بھی کمیٹی نے طلب کر لیا میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے کچھ دیولپمنٹس ہو سکتا ہے میرا ویلاگ اب تک پہنچنے تک ہو جائیں لیکن میری کاکر صاحب سے بات ہوئی ہے فون پر میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا کسی نے مجھے طلب نہیں کیا لیکن اگر قانونی طریقے سے مجھے طلب کیا جائے گا تو میں قانون کا پابند شہری ہوں اور میں پیش ہو جاؤں گا اور میری پاس جو میرا ڈیفینس ہے وہ ان کے سامنے رکھوں گا اپنا مدعہ میں رکھوں گا لیکن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو میں بھاگوں گا کیوں میں چھپوں گا کیوں میں جاؤں گا جا کر کمیٹی نے اگر بلایا اگر ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی نہ نوٹس ملا نہ زبانی انفرمیشن ہوتی ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ آنا پڑے گا یا آپ کو بلا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں اور انہوں نے ایک اور بڑی مثال دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف میں ہوا ہی اس لیے تھا کہ جب ان کو قانون کے سامنے بالکل کوئی نہیں ہوگی اگر قانونی طریقے سے مجھے بلایا جائے گا تو میں اسی طرح جا کر اپنا مدہ بیان کروں گا قانونی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا اب یہ تو ہو گئی بات جو کاکر صاحب کی طرف سے لیکن جو مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک رکنا نہیں ہے کیونکہ جو نگران حکومت تھی اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نگران حکومت ظاہر ہے ایک ایسا اریومنٹ تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مرضی زیادہ تھی اور فیصلے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشاہ سے کیے جاتے تھے ایس آئی ایف سی شہباز شریف صاحب اپنی پی ڈی ایم کی حکومت میں بنا گئے پھر اس کے ذریعے آگے چل فیصلے ہوتے رہے تو کافی سارے اس طرح کے فیصلے اس پلیٹ فارم سے بھی ہوتے تھے تو لہذا یہ جو کاکر صاحب کو طلب کرنا یا کاکر صاحب کا نام آنا پھر شمشاد اختر صاحبہ کا نام آنا تو معاملہ کیا انہی تک میں رکے گا اور اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پش کریں گے کہ نہیں تحقیقات کریں وزیراعظم صاحب کو کہیں گے اور وزیراعظم صاحب کہیں گے کہ تحقیقات کریں اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑے تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ خاموش ہو کر بیٹھی رہے گی یا اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں مداخلت کرے گی کہے گی کہ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس میں پھر تاجر بھی آئیں گے سلسکار بھی آئیں گے ہم لارو لگ کاکر صاحب کو کر لیتے ہیں کہ جی نہیں وہ ٹھیک ہے ان کے لئے اسٹیبلشمنٹ شاید آگے نہ آئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمشاد اختر صاحب کے لئے شاید اسٹیبلشمنٹ کو اتنا نہ لے سرپیر سرزرد نہ لے لیکن اگر وہ جو سنتکار ہے تاجر ہے جن کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ انویسمنٹ کریں آپ پیسہ لائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ابھی بلکہ اپنا نیب کے قوانین کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں بھی کچھ ترمیمیں کی جا رہی ہیں کہ ایویں فضول میں سیاستدانوں کو اور سنتکاروں کو اور تاجروں کو نیب تنگ نہ کر سکے تو پھر جب وہ معاملہ آئے گا اور پھر اگر تحقیقات کو آگے لے کر جائے جائے گا کسی بھی وجہ سے کیونکہ ہوا بہت برا ہے جو کچھ ہوا ہے کسی کارکس کا یہ مشورہ تھا اور اس پہ کیوں گندم ملوائی گئی یہ تو انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ایک الگ سائر ہے اس پر میں بات کر چکا ہوں لیکن اب میں وہ جو انویسٹیکیشن ہوگی اس کے جو نتائج ہیں رپرکشنز ہیں وہ میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا اسٹیبیشمنٹ جو ہے جو سائی ایف سی کے پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے سندتکاروں کو اور تاجروں کو بہت خوبصورت معاول فرام کرنا ہے اچھا معاول فرام کرنا ہے باہر سے انویسٹمنٹ ہم نے لانی ہے تو پھر اس صورت میں اگر یہ معاملے میں کیونکہ جب انویسٹیکیشن ہوگی تو پھر اس میں وہ لوگ جو اپنا تاجر ہیں فلاہم المالکان ہیں جنہوں نے گندم منگوائی ہے ظاہر ہے ان سے پوچھا جائے گا انظام تو یہ ہے نا کہ جناب بہت پیسہ لگا ہے اس میں تو پھر اس کی طرف اگر معاملہ جائے گا تو پھر بھی ظاہر ہے معاملہ تناؤ کی طرف جا سکتا ہے تو کیا نواز شریف صاحب کی خواہش ہو یا شباہ شریف صاحب کی یا وقت کا تقاضہ ہو کہ کسان لوٹ گیا کسان مر گیا ہمارے حکومت کے گلے آتی ہی حکومت کے گلے ایک اتنا بڑا بہران پڑ گیا کہ ظاہر ہے بڑی آبادی ہے نا پاکستان کی ریڑ کی ایڈی ہے ذرات اور جو کسان ہاری کاشتکار وہ اگر کمزور پڑتا ہے اس کو معالی طور پر معاشی طور پر تو ملک کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے تو اتنا بڑا جو معاملہ حکومت کے گلے پڑا ہے تو اس کو حکومت اتارنا چاہیے اپنے اس سے کہ دیکھیں گے ہم اگر کس گندم نہیں خرید رہے تو یہ یہ ہوا ہے تو اس کے لئے حکومت کو ایک تحقیقات چاہیے تو تحقیقات اگر صرف اور صرف تحقیقات کی حد تک رہتی ہے تو شاید اتناہوں نہیں بڑھے گا شاید صورتحال اسی طرح رہے گی لیکن اگر تحقیقات کر کے پھر وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہڑے ملانے کی کوشش کی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو میں کہہ رہا ہوں نا جو پولٹیکل سائیڈ کے تھے انتظامی سائیڈ کے تھے ان کو بے شک کوئی نہ چھوے لیکن اگر وہ تاجروں اور سمجھکاروں کے سے صرف پوچھ گچ بھی ہوگی تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا تو پھر مجھے ایک خدشہ ہے مجھے ایک شک ہے کہ اسٹیبشمنٹ اور حکومت جو مرکزی حکومت ہے اس کے درمیان تناؤ یا تنازع کی پہلی وجہ یہ گندم کا اسکینرل بن سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف شاہباز شریف صاحب بہت ایکسپارٹیں کمیٹیاں کمیٹیاں کھیلنے کے تو ہو سکتا ہے کہ کمیٹی ہو صرف کمیٹی بنے گی اپنا کیا کہے گیلوی کے ساتھ پلے کرنے والا ہوتا ہے کسانوں کو راضی کرنے خوش کرنے کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں ہم لگے ہوئے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اور پھر اس دوران ہم لوگ بات کریں گے کمیٹی کی ہیئرنگز پہ پھر ہم کسان کے جو ہے وہ مجبور ہو کے گندم اپنی ساجروں کو بیج دے گا اور باقی جو بچے گی حکومت نے تھوڑی بہت خرید نہیں ہوگی تو حکومت خرید لے گی اور اس طرح معاملہ آگے چلا جائے گا لیکن اگر اس معاملے کو کہیں سنجیدگی سے لیا جائے گا تو پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پندرہ کروڑ والا معاملہ تھا اس معاملے کی وجہ سے اچھے خاصے تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی تو پھر اس طرف کا تناؤ جو ہے دوسرا تناؤ کیونکہ وہ تناؤ تو سیویل انسائٹ سے تھا نا مریم نواز آدھا کی حکومت اور مصر مکری صاحب کو ان کے درمیان ایک سمجھا جا رہا تھا کہ تناؤ کی کیفیت ہوگی ایک پندرہ کروڑ والے جو مبینہ اسکینرل تھا اپنا مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کسی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو جو اشتہار دلوا دی اور پیسے دلوانے کی کوشش کی اور پھر افسروں کا تبادلہ پولیس افسروں کا تو وہ تو ظاہر ہے وہ بڑا خوش اسلوبی سے تبادلوں والا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن اسکینرل والا معاملہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے تو یہ تناؤ تو تھا ایک ہلکی سی پھلجڑی تھی اور وہ چلتے ہی بجھ گئی لیکن ادھر دوسری طرف اگر یہ معاملہ جو گندنبالا اگر یہ آگے بڑھے گا تحقیقات کی طرف جائے گا تو پھر ایک نیا وہ جو ہوتا ہے نا انویسٹ کریئٹ ہو سکتا ہے یا ایک تعلقات کے اندر ایک آغاز ہو سکتا ہے کشیدگی کا پھر اگر ہی ہوتی ہے نا چیز آغاز ہوتا ہے تو پھر معاملہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ تحقیقات پراپر بھی ہوں گی تناؤ بھی نہیں ہوگا کشیدگی بھی نہیں ہوگی اور جو حقیقی ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا ان کا تعین کر کے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اگر نہیں ہوتی تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہو گیا کر لیا اب کم از کم کسان سے گندم اٹھائیں باقی معاملات بعد میں دیکھتے رہیے گا تو اس طرف پریالیٹی ابھی تک حکوبتوں کی کسان کی گندم نہیں ہے کل کے بلاغ میں میں آپ کو جو سندھ کے وزیرالہ نگران وزیرالہ کا خط ہے وہ اور باقی دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے ان پر آپ کے سامنے بات کروں گا اور آخری چیز جو انہوں نے میں نے کیونکہ بھول گیا تھا تو وہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو بات کیا بڑی خطرناک ہے مختصرا کیونکہ یہ بات ہم اس پر بہت کر چکے ہوں ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جی نو مئی کرنے والے جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں انہوں نے حملے بھی کرتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں لیکن ان کا ایک جملہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اندرون خانہ جو بغاوت ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے تو حملہ ہوا لیکن فوج کے اندر سے بھی بغاوت کون کرے گا اندر سے ظاہر ہے فوجی افسران کریں گے ان کے خلاف کچھ کاروائیوں کا اعلان بھی کیا گیا تھا کاروائیوں ہو بھی چکی ہوئی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت جو اندرون خانہ ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کچھ افسروں کے خلاف کاروائیوں ہوئی ہیں کچھ کے خلاف ہو رہی ہیں کچھ کو ہٹا دیا گیا کچھ سے استفاہ لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جن کے خلاف کاروائی ابھی ہونا باقی ہے اور آگے چل کے شاید ان کے خلاف بھی کاروائی ہو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ